موسیقی 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 تو جو نازم جوکیو علامیٹر ہے وہ بھی اسی طریقے کا ہے کہ اس نے ایک عرب شکاری کو اپنے گاؤں کی طرف آنے سے روکا یا وہاں جو راستے پر اس کی ویڈیو آئی اس نے سوچل میڈیا پر ویڈیو رکھی اس ویڈیو کے بعد اس کو دمکیاں ملنا شروع ہوئیں کہ بھائی تم نے ہمارے میمان کی بیزت ہی کی ہے توہین کی ہے اور تم آؤ اس کے بعد اس کے لوگ رات کو آئے ہیں اس کو اٹھا کے لے کے گئے اس کا بھائی بھی ساتھ چلا گیا جیسے ہی وہ جا ماؤس میں انٹر ہوئے تو اس کو مار پیٹ شروع ہو گئی ڈنڈے مارنا شروع ہو گئے اسلے کے ساتھ اس کو ان کے کنداک مارنے شروع ہو گئے بٹ مارنا تو اس طرح کے اس پر بے رحمانہ تشدد کیا گیا بھائی کو لے کے ایک اور کمرے میں لے گئے وہاں بٹھایا اور بولا کہ تم جاؤ صبح میں تمہارا بھائی ہم واپس کریں گے وہ ساری رات اس کو مارتے رہے اس کے ہاتھ پاؤں دیکھیں اس کی ٹانگیں دیکھیں اس کا پورا جسم تشدد سے ایک ایک حصہ جو ہے وہ اس پر تشدد کیا ہوا ہے اس طرح کی بربریت اس طرح کی وحشت کے بعد پھر یہ کہنا کہ جام صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ہیں جام عبدالکریم کا نام نہیں ہے ایف آئی آر میں پیپس پارٹی والے جو ہے وہ سیاست کرنے وہاں چلے گئے کہ ہمارے کارکنان ہیں بھائی اگر آپ کے کارکنان نہ ہوتے تو کیا انصاب نہیں ہوتا یا اگر کسی ایم اے ایم پی اے کو آپ نے مارنے کا لائسنس دے دیا ہے تو اس کے خلاب ایف آئی آر بھی کوئی بندہ نہیں کٹوا سکتا جو قانونی راستہ ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر الزام بھی یہ ہو جا کے کورٹ میں ثابت کرے اور اپنی بے گناہ ہی کرے آپ تو ایف آئی آر میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ابھی یہ ہوا کہ اس کی جو ایف آئی آر ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جام عبدالکریم اہمینے کا نام ہی نہیں ہے تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا اپنا پریشر اپنی جگہ پہ لیکن جو دھرنا لگا ساتھ آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے تک کی نیشنل آئیوہ بند رہی مکلی میں الگ ہے اتجاج ہوئے اس پریشر کے بعد یہ پیپلز پارٹی والے ان کے پاس گئے ہیں ان کے وزیر گئے ہیں ادروائی جو وہاں جب باڈی گئی ہے جناہ آسپیٹل تو وہاں اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا تھا تو یہ حالت ہے اس صبح کے اندر اور اس کے بعد اسی دن کمبر میں خیرپور جوسو گاؤں میں پلارڈ کے معاملے پر ایم پی اے گامر اسران اور اس کے والد شہید اسران اور انہوں نے ملکے وہاں فائرنگ کی یہ گھر کے اندر اور اس میں قرآن شریف لے کے ہوئے خاتون باہر آئی اس کو گولیاں لگ گئیں اور وہاں شہید ہو گئیں اس کے ساتھ دیگر لوگ ہیں وہ زخمی ہیں تو یہ حالت ہے ان کے ایم پی ایز کی دشتگردی شروع ہو چکی ہے یہ تو مطلب چند واقعات ہیں جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ خیرپور میں الگ ایک واقعہ ہے ایم پی اے کے بیٹے نے گاڑی چڑھ رہا دی ہے خاتون کے اوپر اور وہاں مر گئے ہیں تو ہر زلے کے اندر ہر ڈیویزن میں آپ دیکھیں گے تو مقصود لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں ان ایم پی ایز ایم این ایس کے خلاف صوبہ وزیر سویل انورسیال کے خلاف رانی پور کھیرپور کے پاس احتجاج ہوئے کہ انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کے دوران تین لوگ قدل کر دی ہیں یہ دیکھیں الزاموں کی فیرست ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ابھی تک ایک ٹویٹ نہیں کر چکا اپنے بھانجے کے لئے تو کر رہا ہے اس کی تحصیل ہیں اللہ اس کو لمبی زندگی دے لیکن کسی کی اولاد چلی گئی ہے کسی کی ماں چلی گئی ہے کسی بچوں کا باپ جو ان کے بغیر سوتا نہیں تھا اور بچیاں اس کے بغیر نہیں سوتی تھی وہ چلے گئے ان کے لئے ان کا کوئی ٹویٹ نہیں ہے اور صرف جا کے اس کو کان میں بتا رہے ہیں کہ چیئرمن صاحب نے نوٹس لیا تو یہ عالق ہے جنگل کا قانون بھی نہیں ہے اگر وہ بھی ہوتا تو انصاف ہوتا ایک چھے بتائے گا کہ عرب جو شہداد آیا تھا کس کی پرمیشن سے آیا تھا کوئی واقعی پرمیشن لے ہوئی تھی یا خصوصی ان کا مہمان تھا اگر وہ وجہ بنایا ہے ناظم جوکے کے قتل کا تو اس عرب شہدادے کا نام ایف آئی آر میں کیوں نہیں شامل کر رہا گیا اس کو گرفتار کرویا جاتا کہ وجہ تو وہ بناتا ہے جب موبائل بھی چھین رہا ہے تشدد کر رہا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہر واقعے کے لیے اگر کسی کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو بلاول کو یا نوٹس لینا پڑے گا ہماری کیا پولیس کے اندر اتنی ویل نہیں ہے کہ اگر کسی کے خلاف اگر کوئی ثبوت آ رہی ہے اس کے اوپر الزام میں تو اس کو جا کے گرفتار کر لیں شاید بھائی دیکھیں پہلی پہلے سوال کا یہ کہ یہ عرب جب آتے ہیں ہمارے مہمان ہوتے ہیں سب کے ٹھیک ہے اور یہاں کے بڑے رہے ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو وہاں پروٹوکول ملتا ہے اس کے بدلے میں وہ ادھر ان کی دعوتیں کرتے ہیں عیاشیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ان کو واپسی میں جاتے جاتے وہ اپنی نئی گاڑی ہیں ان کو دے کے جاتے ہیں کہ کون لے کے جائے یہ ایک کاروبار بھی ہے یہ ایک دندہ بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے سردار جو ہیں ان کے لیے خصوصی تیارے دبائی سے آتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں پھر وہاں ادھر چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ جو پروٹوکول ہے پیسوں کا گیم ہے پاور کا گیم ہے اس میں ریاست کو بھی پتا ہے ہم جیسا بندہ اگر کچھ الفاظ لکھتا ہے تو بہت سارے نظریں ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے جو ریاست کے اندر ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں عام لوگ جن کو قوم کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ جاتیاں کرتے ہیں ان پر بھی ادارے خاموش ہوتے ہیں پورٹوں میں آدمی ان کے خلاف نہیں جاتا تو یہاں یوں لگ رہا ہے کہ اس ملک میں طاقتور کو مزید طاقتور بنانے کے مضبوط کیا جاتا ہے اور غریب کو مزید غریب رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہے اور جو لوگ اگر عام غریب بندہ خوشحال ہوگا تو ان سرداروں کے کنٹرول سے نکل جائے گا دوسرا یہ کہ ان کو پرمنٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ صرف دکھاوے اور فارملٹی ہوتی ہے کہ ہم نے سو تلور مارنے کیا دے دیا دس سے اوپر نہیں مارتے کون جا کے جنگل میں چیک کرتا ہے کہ دس تلور مارے دس حرن مارے نہیں مارے یہاں وہ الائکے انہوں نے اپنے مقصود بنائے ہوئے ہیں مطلب ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی ان کی لیگل ویلیو نہیں ہے یہ صرف اور صرف نام پر چل رہا ہے کہ یہ میرا الائکہ ہے یہ جوکشوں کا الائکہ ہے یہ چانڈیوں کا ہے یہ مقصی کا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی کوئی پرمنٹ ہو نہ ہو کون ان کو پوچھے گا ہم تو مطلب ایک غریب ملک ہیں اور اس میں یہ لوگ آتے ہیں ان کے تو ایک سفارتی تعلقات ہوتے ہیں افتیارات ہوتے ہیں اس سے ایک وائل لائف کا ملازم اس میں جرتی نہیں ہے کہ جا کے پوچھے ایک دوسرا یہ کہ یہ سارا گرکانونی شکار ہوتا ہے یہ پرمنٹ اگر آپ کو ملی تو آپ کے ساتھ دس لوگ آئے ہیں وہ بھی شکار کر رہے ہیں تو یہ وڈیرے سرداروں کا ایک دندہ ہے کاروکار ہے کروڑوں اربوں روپے کا گیم ہے کیونکہ جو ایک ایک گاڑی وہاں سے آتی ہے دوبائی قطر اور دگر ممالک سے اس کی یہاں پاکستان میں اگر وہ کسٹم پیڑ کریں تو وہ کروڑوں روپے جا کے بنتے ہیں وہ ان کو فری میں مل جاتی ہیں اور ان سے حکومت سندھ یا جو ایکسائز دپارٹمنٹ کسٹم دپارٹمنٹ پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ گاڑی آپ چلا رہے ہو اس کے کاغذات ہیں نہیں ہیں گریب کی کوئی چھوٹی مہران بھی کہ اگر قابلی گاری ہوگی تو چھاپے لگ جاتے ہیں اب آتے ہیں دوسرا آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ شکار کے حوالے سے میں اپنی بات کروں کہ میں نے صرف سوشل میڈیا پر اسلحے کے ساتھ تصویر رکھی دی اپنے گاؤں کے قریب ایک جھیل کی تو مجھ پر سردار نے چون پرندے مارنے کا کیس کروا دیا یہ پانچ سال پہلے کی بات ہے تقریباً اور اس انہی کے کہنے پہ وہ ایف آئر بھی ختم ہو گئی اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ان کو کوئی ہم سے خلچ تھی تو انہوں نے ایف آئر بھی کٹوا دی اور میں کراچی میں موجود تھا لارکانہ میں کمبر میں ایف آئر کٹ گئی پرندے مارنے کی تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو سندھ کی پولیس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا کام ہے ایکشن کرنا یہ سرداری نظام ان کے کاندوں پہ کھڑا ہوا ہے جس دن سندھ کی پولیس غیر سیاسی ہو گئی اس دن سندھ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے لوگوں کو زبان آئے گی خلق خدا بولنا شروع کرے گی انقلاب آئے گا تبدیل ہی آئے گی اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پڑوسی ممالک میں ایک جنیو جو یونیورسٹی کا جو ایک اسٹوٹنٹ ہے وہ بھی لیڈر بن کے اوبرتا ہے سیاست میں آتا ہے ایم ایل ای بن جاتا ہے یہاں آپ دیکھتے ہو ایسے لوگوں کو اٹھنے ہی نہیں دیا جاتا کہ میں یا آپ کل اگر اپنی میریٹ پہ آئے سیاست کرے تو نہیں کر سکتے وہاں پڑوسی ممالک میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ چھوٹا سا بچا بھی کسانوں کی تحریک کا حصہ بنا ہوا ہے وہ لیڈر ہے اور یہاں کوئی نیا بندہ اٹھتا ہے کہہ رہے تمہاری حقاد کیا ہے کہ تم جو ہے وہ ادھر آکے لیڈر بن رہے ہیں اس پہ مقدمات کون کرتا ہے پولیس کرتی ہے صرف فون پہ ایک کمبر کا ڈی ایس پی ہے سرداروں کے جوتوں کی جو ہے لیسز باندھ رہا ہوتا ہے آپ اندازہ کریں کہ ادھر کی پولیس میں کہہ رہا ہوں اس ادارے کو سسٹم اس کی ریاست کا مقصد نامی شروع پولیس سے ہو رہا ہے جس دن پولیس گیر سیاسی ہو گئی اس میں تبدیلیاں آئیں اس دن سندھ میں انقلاب آئے گا لوگ ان وڈیروں کا تختور یہ جو محل ہیں یہ جو ان کی حکومت یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ سارا دندہ اقالہ قانون جو سارے قسم کے معاملات ہیں پولیس کے ذریعے ہو رہے ہیں تو پولیس کو گیر سیاسی ہونے کی ضبور چاندی صاحب ایک آخر سوال آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے یہ چھیپا نے وہاں سے لاش برامت کی جام اس سے انہوں نے اپنا میسل بھی چلایا تو اس ثبوت کے علاوہ اور کیا ثبوت ہے کہ ناظم جو قاتل ہیں ان کو سزا ہو سکے کیونکہ عدالت میں تو ایک اینی شاہد چاہیے آپ کو جنہوں نے خود قتل ہوتے ہو دیکھاؤ تو ان ملتمان کو سزا کیسے ہوگی شاہد آپ کوٹ کی رپورٹنگ کرتے ہو اور میں بھی میری بنیادی کوٹ رپورٹنگ سے شروع ہوئی تھی کہ یہ واحد کیسے شاہد میرے نظر میں بہت سارے اور بھی ہوں گے جس میں مقتول اپنے خود ایک گوائی دے جا چکا ہے اس نے اپنی آڈیو وکیل کو بیچی تھی اس وکیل کو اتنا شرم یا غیرت ہوتی تو وہ اس دن جا کے کوئی عدالت میں اس کے لئے ایکشن لیتا یہاں وکیلوں کا بھی حال پورا ہے مدرت کے ساتھ اس شہید نے اپنے آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وکیل صاحب مجھے زبردستی مطلب لوگ آئے ہیں میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا رات کو گیارہ بجے کا ٹائم ہے مجھے پتہ نہیں وہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں جام عبدالکریم نے بولایا ہے جام عبدالکریم اس کے ساتھ اس کا دوسرا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ چلا گیا ہے اور اس بھائی عبدالکو وہاں جیسے ہی گیا ہے کہ بھائی چلو میں بھی ڈسٹرک کاؤنسل کا ممبر رہا ہوں اور مجھے بھی جام صاحبان جانتے ہیں چلتے ہیں اللہ مالکہ بہتر ہو جائے گا وہ جیسے ہی انٹر ہوا ہے تو اس کو جام عبدالکریم اور جام عویس کی موجودگی میں انہوں نے خود پہلے مارا اس کے بعد اپنے گارڈوں کے حوالے کیا اب آپ یہ ثبوت تو پولیس اگر گیر سیاسی ہوتی انویسٹیگیشن پہ اثر انداز حکومت نہ ہوتی تو جام عبدالکریم کا بھی نام ایف آئی آر میں آ جاتا اس کے بعد جام عویس کا نام آیا ہے تو اس واحد کیس ہے اتنا بڑا واقع ہوا ہے اس میں صرف ایک کلم لگایا گیا ایک دفعہ شامل کی گئی ہے وہ ہے تین سو دو جو تین چار پانچ مہینے کے بعد سیشن کورڈ میں ختم ہو جائے گی اب گواہی کے حساب سے تو پورا سندھ بھی گواہ ہے اس کا بھائی بھی گواہ ہے اب اس کی جام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ہی گواہ ہے جو وہاں اندر گیا تھا دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ فیلایا کہ جام ہاؤس کے باہر جھگڑا ہوا ہے انہوں نے یہ فیلایا کہ جام ہاؤس کے باہر جھگڑا ہوا ہے وہاں سے لڑائی میں بندہ جو ہے وہ مارا گیا اب یہ بیان کون دے رہا تھا پولیس خود پہلے تو اس حد کے ایسے چو کو گرفتار ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم اریسٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو انہوں نے غلط افوا پھیلائی کہ بندہ بہت سر شخص کے گھر سے ملا ہے اور باڈی اس کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ باہر سے ملا تو چھیپا کی اپنی ایمبولنس اس کے اندر سے جا کے ڈیڑھ پارٹی لے کے آئیے تو میرے خیال میں اس میں شواہد بہت زیادہ ہیں کہ اس کمزور بنایا گیا ہے اور پیپلس پارٹی کے وزراء بڑے بے شرمن کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پی فائر کٹنے سے وہ ملزم نہیں ہے تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ پشٹ پنائی کی جا رہی ہے سرکار چاہتی ہے کہ کچھ دن گزریں اور یہ معاملہ اتنی سیاسی سمجھ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مخالف کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے جس طرح سے اس کا بھائی کرتا تھا تو یہ کیس تو کسی جرگے کے حوالے ہو ہی جائے گا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پھر بھی اتنی بڑی قرائے ہوئی ہے ایک بعض شخص کو پولیس کے پاس پیش ہونا پڑا ہے رات کو اتنی بڑے ٹائم میں دھائی بجے تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو نہیں کر رہی اس کے ساتھ گواہ بہت ہیں اس کی ویڈیو موجود ہے اس کی دھمکیوں کی اپلیکیشن موجود ہے تھانے میں تھٹھٹھا کا جو تھانہ ہے اس کے ایسے چوکو بھی گرفتار ہونا چاہیے وہاں کے ایس ایس پی کو بھی ایس 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 پی جو بھی متعلقہ کاموں کے خلاف انکوائری ہونے چاہیے تو میرے خیال میں کیس میں بہت سارے شواہد ہیں اور پہلا واقعہ ہے جس میں مقتور خود اپنی شواہد دے کے گئے جیسے بین ازی صاحبہ نے خط لکھا تھا کہ یہیے میرے قاتل ہوں گے اور بعد میں وہ ڈیپٹی پرائی منسٹر بن گئے اور اہم غدوں پر آیا یہ پیپس پارٹی کا دمانہ ہے اس میں یہی قاتل کل کسی آئیم سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے جانڈر صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا اس کے لئے بہت شکریہ ویسے نازم جوکیو صاحب کا نازم جوکیو صاحب کا جو نام ہے وہ بلکل تاریخ میں لکھا جائے گا کیونکہ ایک جج صاحب نے ریمارکز دیئے تھے کوئی دن پہلے سپریم کورٹری اسٹی میں آپ کو یاد ہوں گے کہ اپنی ثقافت اپنی کلچر کے لیے اپنی زمین کے لیے لوگ جان دے رہتے ہیں تو نازم جوکیو نے بھی اپنی جان دی ہے اپنی ثقافت اپنے کلچر کے لیے اور تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو انصاف ضرور ملے گا اور یہ لمبی جنگ انصاف کے لیے جنگ لانی پڑے گی اور آپ سب دوستوں کا اگر ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا اسے ان کے باسیوں کو آپ کا بہت شکریہ بڑی مہربان موسیقی